کہنے قرآن جی سورہ مدصر پڑو چوہتر نمبر سورت توانکہ دعوت نہیں آدو ترد میرسان پڑو سورہ مدصر چوہتر نمبر قرآن جی سورت آئے اللہ تعالیٰ فرمائے تو جنتی جنت میں پہچی ہوئی دا جہنمی جہنم میں پہچی ہوئی دا جنتی سوال کندہ جہنم میں نکا ما صلقکم فی سکر اے جہنمیو توانکہ کیڑی شای جہنم میں پہچائی ہو حالانکہ جہنم پرے ہون دی جنتی کوئے کھاں پرے پر اللہ تعالیٰ ایڑوں کو اعتمام کندو جو جنتی گالائیں دا جہنمی نظام اللہ جی طرف آئے ایڑوں اعتمام کھے ہوئی دو یہ سونا یہ رجح کرے تھے ٹے چار سو مانو بیٹھائیں کو مانو جلدی توانکے کون ملن دو پر قیامت تیری عربیں کھربیں مانو ہون دا آدم علیہ السلام کا بٹھی جی ستائیں قیامت اچھے اللہ تو بہتر جاڑے گھنا مانو ہی دا پان گانے دو لتا کرے سکھوں کترا لنگے چکائیں گزارے چکا کترا جاں ہی دا پر جسو قیامت تیری اللہ تعالیٰ فرمائے تو جنہیں میدان اشر میں پان گھر تھی دا سب پٹ پہنجے پی کے رسندو ماں پہنجے پٹ کے رسندو مانو پہنجے دوست کے رسندو بھا بھا کے رسندو ویسو چو ہدا مانو کھر بے جی تعداد میں اللہ تو بہتر جانے کترا مانو ہدا پر انہیں میم سامو پانکے نظرین دا چو اللہ یو اعتمام انلا کندو تا انہ دی کو کہن جی پچھا کون کندو وَلَا يَسْحَلُ حَمِيمٌ حَمِيمَا کو دوست کے دوستی پچھا کون کنا پی پہنجے پٹر کھاں بجھن دو ماں پہنجے پٹر کھاں بجھن دی دنیا میرے سو جانے جی انلا تیار تھے ہو انے پہنجے اولاد جی لائے پر کیامت تیری ماں پہنجے پٹر کھاں اولاد کھاں بجھن دی ہر کہنے کے پہنجے ساہ جی لگے لوں دی اجا آؤ جنت میں ونیا بے ہر جہنم میں ونیا ہاں نے انہی دی اللہ تعالیٰ فرمائے تو جنتی سوال کندہ جہنم میں لکھاں تتوان کے کیڑی سے جہنم میں پیچھایو مسلمانو غور کجو بدجو اللہ فرمائے تو چار سبب بدائیں گا چار سبب یہ سبب تمام یاد کریں یہ قرآن جی کہا دا ہے چین گالین جے کرے اسی جہنم میں جاسوں پیری گال کیڑی قالو لم نکو من المسلی اسی نماضی کون واسوں پیریوں سبب کیڑو اسی بے نماضی واسوں یہ قرآن یہ اللہ جو قرآن بے نماضی جو ٹھکانو جہنم وہی غور کرے سورہ مددسر کھولے رسو اہم بیو سبب کیڑو بدائیں گا ولم نکو نتعم المسکین مسکین کے خاتوں کو ان کھارائیں دعوا سو مسکین کے خاتوں کو ان کھارائیں دعوا سو اصلاحات یہ تھی دعا عام و طورتے سب مانوں کے جڑا کو لیں اجو کوئی پورام اللہ تعالیٰ جزائے خیرتا فرمائے سانجی محترم دوست سانجی پیارو دوست سانجی غلام قادر جوڑے جو صاحب حفظ اللہ جو بہترین دعوت کیا کتنا سانجی غریب دوست میں بیٹھائیں داری خوشی بھی تھی وہاں دعوت کیڑی جہ میں صرف دولت مند ہو جائے اللہ جو رسول انہیں دعوت کے بچھری دعوت کرارنو جہ میں غریب ان کے بسارے ہو جائے دولت مند ان کے سارے ہو جائے پانڈ فرمائیں دا شر و تام تام الولیمہ اور ولیمہ جی دعوت بچھری دعوت آئے جو میں غریب ان کے بسارے ہو جائے دولت مند ان کے سارے ہو جائے دعوت ہو جائے میں سانجی غریب بھائر بگر ہو جن مسکین سانجی دوست بگر ہو جن صرف دولت مند چھو اللہ تعالیٰ فرمائے تو چھا چندہ اسی مسکین کے کھادو کون کھارائیں دعوت نکی ترغیب نہیں دعوت پانو رویئے ہیں جو کہ دولت مند دوست اندار تینے تے لکھیں روپیہ لٹائے شدید کہ غریب کے مانی بھو کون کھارائیں مسکین علی آئے ہو دھرتے صدا بھنے تو دا بکھائے لیا اے یو ٹھگا نجادہ تھا مانی کون کھارائیں یہ مانی نکھارائیں دیکھر قرآن میں اللہ فرمائے تو کہترین جائیں تے ہکنی جائیں نا کہترین جائیں تے مسکین کے کھادے نکھارائیں جی کرے انسان چہنم میں بھی آتا ہے اے ایک لو نسکو بھدائیں دو اجو انہوں کے پر گھنٹے دیشنے ایک لو صاحبی حلیہ آئے واللہ جا رسول مسلمت احمد دی حدیث آئے مجھے دل سخت تھی وی آئے ایڑو کو نسکو بھدائیو دل مجھے نرم تھی ونے دل سخت تھی نو اللہ جو عذاب آن قرآن بدن دو اثر کون تھی حدیث بدن دو اثر کون تھی دل اتری سخت تھی وی اندیا جناد ہوئنے پہو چرچہ پہو ہونے مانو مید کے دفنائن پہ آئی کھلے پہو بہادر کونے مطاہ تاہیو سنجھے لوکو وہ بہادر آئے وہ سائے خبر آئے پر دل انہ جو سخت تھی جو ہونے تے اثر تھی آئی کون تو یا خبر کونے موتے موتا جنو آئے مکہ بھی یہ دفنائیں دا دل جی سخت دی اللہ جو وڈو عذاب مو من قرآن بدن دو روحی پون دو حدیثوں بدن دو روحی پون دو اکنما لڑک بھئی حلو دائن قرآن میں اللہ تعالی فرمائے تو ہی مانو حلیہ اللہ جو رسول مکہ اڑو کو نسکو بھدائیو مجھے دل سخت دی ویا پانسو گرن مشہیوں بھدائی گنڈ نہیں چلی پانس فرمائیں تا اتعیم المسکین اتعیم المسکین وَمْسَ رَاسَ الْيَطِيم بَقَمْ كَرَ اللَّهَ تُجھے دِلْ نَرْمَ كَرِ شَلِينَو اکنو مسکین کے خادو کھارا مسکین کے خادو کھارا غریب کے اے بیو یتیم بارو جے کو آئے انہ جے متھے دا ہتھ پیرا متھے دا ہتھ پیرا جی مرا اکنی مانا دا واقعی تا نہتھ پیرا نا بیو انہ تے ہتھ رکھن بائے انسا مالی تاون بکرن نا انسا تے خرچ کرن نا بائے تمہا یتیم بار جے متھے دا ہتھ رکھن دو نا تمہا تے اثر تھی دو کیڑو یار صبحانے آؤ جے کریں گزاری ویس مجھے اولاد بے چھوڑو تھی وی آؤ جے کریں مری وینا جوانی میں مجھے اولاد بے چھوڑو تھی وی دو دل نرم تھی وی دی اکنو مان لڑکوئی حلن دا مسکین کے خادو کھارائیں دو دل نرم تھی دی تیار کترہ اللہ جا بانائیں جے کی ویچارہ بکھائے لین آؤ سن جو انہی بہترین کھا دا کھایا پیو تی مسکین ویچارہ انہ کے دال مانی کون تھی بلے چٹنیب کون تھی بلے دل تمہا جی نرم تھی بھی دیا لی اللہ جے نبی بن نسکہ بدایا یتیم بار جے متھے داتھ پھیرن مسکین کے خادو کھارائیں تمہا جی دل نرم تھی بلے قرآن شاہ تو جب بیو سبب کڑو تسیم مسکین کے خادو کون کھارائیں دا ہوا سن اے ٹی گال کڑی چار سبب قرآن بدایان وَقُنَّا نَخُوضُ مَالْخَائِدِينَ اصلاً سجو دیئے انہیں مانو سان گدو ویچا بکواس کندا ہوا سنجھے بکواس کندا ہوا سجو دی منہ فضول گالیوں چرچا کھل بھوگ گلہ غیبت فلانو ہیڑو فلانو ہیڑو فلانو ہیڑو بس یہو ٹائم اصلا سجی دنیا خراب سب مانو خراب ان بس آنے کے فرشت ہویا گلہ غیبت الزام تراشی فضول گالیوں اللہ اکبر اسیم مانو جو وچے میں سجو دی بکواس کندا فضول گالیوں کنداس ہوں چوتھی گالکیڑی گنڈلیشن دوستو وَقُنَّا نُقَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ اصلاً قیامت لیخِ کُوڑو سمجھے ناواز یاری مولان رجارین پیاد مولان پیادے جارین چھاڑی قیامت جے کو مریوے ہدا گریوے آلیا ہانے واری کیے جیروں تھی اندو اسی قرآن قرآن فرمایے دو چوندہ اسی قیامت کے کُوڑو سمجھے دا آواز تو دوستو ہی چند گالیوں ہوئیوں جیکے موتواجے سامو ارض رکھیوں اللہ تعالیٰ پان سبنی کے مکھے یا تمام سبنی کے دے عمل کرنے جی توفیق عطا فرمائے اسان جو دوست سائی غلام قادر صاحب جو کو اعتمام کہو اللہ تعالیٰ انہی خرچ قبول فرمائے جے کنے چند دوست ب نماز پابنتی وجنن تھا پہ جو عقید و صدارے وجنن تھا اللہ جو رسول اطاعت کن تھا اسان جی کامیابی ہے یقین جانو اسان تمہاں کا صرف یو چاہیوں تھا تمہاں اللہ جو دین تعمل کرے تمہاں کا دا سی چندوں کن تھا گروبہ نہ کبیشت طلب کریوں تھا نہ تمہاں کا ووٹ طلب آؤں کریں آتو نہ تمہاں کا پیسہ طلب کریوں تھا صرف ہکڑی گال کریوں تھا جو میں تمہاں جو فائد ہوئے تدہ دین تعمل کرے یائی شیعہ جکاگتے ہلنی آ صبحانے موت اندو پانکے کلنٹے کھڑی ہلندا جنادو کلنٹے ہوں دو سبنی جو ہکڑے دی دوست چھڑے ہلی آویں دا کھٹ واپس کھڑی ہلنی دا چادر واپس کھڑی ہلنی دا لیکن ہکڑی شکاگتے ہلن دی باقی سب ساتھ چھڑے ہلنی دا ہوا شیعہ تو نیک عمل نیک عمل قبر میں بگڑا ہلندا پانک سو گرہ فرمائن تھا جنہیں میت کے تفنائب ہو انہیں کہ عذابِ قبر تھین لگن دوا عذابِ قبر حق کا عذابِ قبر جنہیں تھین لگن دوا ہے پانک سو گرہ فرمائن تھا نماز سیران دی کھان چیوین دی نماز سیران دی کھان چیوین دی روزہ ساجے طرف کھان چیوین دی زکاة خوابے طرف کھان چیوین دی اے پیران دی کھان صدقات ہے بیا نیکی دا عمل اچیوین دا جو طرف نیک عمل گھیرو کروین دا انہیں کی عذابِ قبر تھین کون نہیں دا وہی سوچو اتے کر گڑا ہنن دو اجھے تائیں کرے اماں چاہیوات پٹسان کرے دفنائو کرے کے دوست چاہو دوستان کرے دفنائو کرے کے پٹسان چاہو تو بابا سان کرے دفنائو ادا جنے سا نکتو نا تو کافی ایڑا نے بے جھاب کونی دا او بے جھاب کونی دا جنے دا سو تیدا جلدی جنابوں کھانو ہانے دیر نہ کرائو بیدار تھی بیدہ تماما وہ نہیں اچنوار ہوا اے جارے آئون اللہ حضر رسول فرمائے تو ہکری شاہ گڑھلن دی نیک عمل او نیک عمل ادا اج کرے وٹھو جیستہیں زندگی آئے او جارے سا نڑگٹ گے پیتو اللہ تعالیٰ فرمائے تو ملائکن کے چون دو مجھا رب ہانے محلت لے ہانے مجی نیک عمل کریا اللہ محلت کونی محلت کونی ملدی ہکری گھڑی جی محلت کونی ملدی تینجے کے لئے اللہ تعالیٰ کھان دعا گروں اللہ تعالیٰ ساں کے مرن کھانگ میں نیک عمل جی توفیق اطاف فرمائے نمازنی پابندی توفیق اطاف فرمائے اساں کے پیارے پیغمبر جو شان سنیانن محبت کرن سندن اطاعت کرنی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ساں کے شرک کا کھان بچائے توحید تے پابند رکھے اینے تے سانجو موت فرمائے واخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین